امیش پال ہتیا کان میں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے گرفتار صداقت کان کا صفا کنیکشن کا دعویٰ کیا جا رہا ہے امیش پال کیس میں صداقت کی گرفتاری ہوئی تھی اب اخلیش یادف کے ساتھ صداقت کان کی پوٹو وائرل ہو رہی ہے تصویر سامنے آنے کے بعد بی جے پی سوال اٹھا رہی ہے اور ہر اپرات کے پیچھے سماجوادی پارٹی کا ہاتھ ہوتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ بی جے پی کہہ رہی ہے اور یہ دیکھیں وہ تصویر پیچھے سائیکل آگے لال ٹوپی پہنے ہوئی اخلیش یادف اور ساتھ میں کون ہے جس کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں اخلیش یادف گھر کے ساتھ صداقت اب بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ہر اپرات کے پیچھے سماجوادی پارٹی کا ہاتھ ہوتا ہے صداقت کان جس کو گرفتار کیا گیا ہے اب یہ تصویر جب وائرل ہو رہی ہے تو بی جے پی اس تصویر کو لے کر سوال اٹھا رہی ہے سماجوادی پارٹی کا اخلیش یادف کے ساتھ صداقت کان کی یہ فوٹو وائرل ہو رہی ہے یہ دیکھئے لال ٹوپی پہنے اخلیش یادف پیچھے سائیکل اور ہاتھ ملاتے ہوئے ستاقت سے اب یہ فوٹو بی جے پی وائرل کر رہی ہے اور بی جے پی کا کہنا ہے کہ ہر اپرات کے پیچھے سماجوادی پارٹی کا ہی آت ہوتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے ارباز پریاغرات کے پاپیوں کیسے کانونی صاحب ہو رہا ارباز پولیس انکاؤنٹر میں دھیر ہو گیا ہتھیاروں کو کار سے لے کر ارباز آیا تھا وہ کار جو کریٹا کار تھی وہ یہی چلا رہا تھا پچاس ہجار کا اعنامی دھیر کر دیا گیا کلی خبر آئی تھی صداقت کھان جس کی ابھی تصویر آپ دیکھ رہتے ہیں کلی شاہدہ کے ساتھ شوٹروں کو سویدھائیں اپلبد کرائیں تھی صداقت کھان نے علاباد وشو دھیالے کے مسلم ہوسٹل میں یہ پوری ساجش رچی گئی لیکن گرفتار ہو گیا نفیس گرفتار ہو گیا واردات میں استعمال کریٹا کار نفیس کے نام پر ہے مافیا عتیق احمد گروہ کا مکھ فائنینسر ہے فائنینس وہ یہ کراتا ہے اب یہ اصد ہے تلاش اس کی جاری ہے مافیا عتیق احمد کا بیٹا شوٹ آؤٹ میں شامل تھا اور کیشہ پرساد مہوری کیا کہہ رہے ہیں سنتے ہیں آج نیتی میں لانے کا کام کیا ہے جن اپرادیوں کے کارن سے ایک ترسے اتر پردیس میں ایک بدھائی کے ہتھیارے کے خلاب جو مکھ گواہ اس کی جس پرکار سے دن دہاڑے سرکار نے ان کو سرچھا بھی دے کر کے رکھی تھی امیش پال جی کو میں بیکتیگت طور سے بھی جانتا ہوں وہاں ایک سنگھر سیل اور بہت ہی ساماجی بیکتی تھے اور پچھلے کافی سمیش سے بھاچپا سے بھی وہ جوڑے تھے لیکن جس پرکار سے ان کی ہتھیا کی گئی وہاں نشید طور سے یا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں اتر پردیس کے لیے بڑی گھٹنا ہے اگر جو راجنیتی میں سوچتا چاہتے ہیں جو سپا میں بھی کوئی بچے کچھے اپرادیوں کا سننچڑ کرنے والے نہ ہو موسیقی